امید کرتا ہوں کہ پچھلا ٹیٹوریل بھی آپ کو پسند آیا ہوگا تو آج کے اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو کوئی زیادہ لینکھی ٹوپیک نہیں سمجھانے والا اس میں جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے چینل کا جو سبسکرائب کا پوپ آپ ہوتا ہے وہ کس طرح بنا سکتے ہیں یعنی جیسے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ تک آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفیکیشن پوائنٹ کر رہا ہے تو اس طرح سے جیسے میں نے کہا اور سامنے یہ سکرین پہ ایک پوپ بٹن آیا یہ آپ کی اس طرح ایڈٹ کر سکتے ہیں امید کرتا آپ کی ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کی ویڈیو پسند سے لائک کریں کمیٹ سے اپنی رائے ضرور دیں ویڈیو شروع ہوتی ہے آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس جو ویڈیو کو بنانے کے لئے آپ کو کچھ سکرین شارٹ اپنے چینل کے لینے پڑیں گے تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یعنی پہلے اس طرح کا ایک سکرین شارٹ آپ نے لینا ہے جس میں چینل سبسکرائب کا بٹن ہوتا ہے اور بعد میں ایسا لینا ہے کہ سبسکرائب تو ہو جائے لیکن اس کا بیل کا ایک اون پریس نہ کیا ہوا ہو اور آخر میں اس کو بھی پریس کر کے آپ نے سکرین شارٹ لے لینا ہے اس کے بعد جانا ہے کائن ماسٹر میں کائن ماسٹر اپلیکیشن کو اپن کرتے ہیں یہاں پہ ایڈ بٹن پہ کلک کر کے پہلے والا اپشن سولہ بائی نو کا تو اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد بیک گرونڈ میں ہم جو ہے کلر سیلیکٹ کریں گے گرین یہاں سے پہلے کوئی بھی کلر سیلیکٹ کر لیں اور اس کا بعد میں کلر یہاں سے چینج کر کے ہم یہ سبز کلر لگا دیں گے اس سے کیا ہوگا جب ہماری یہ ویڈیو بن جائے گی جس کو ہم اپنی ویڈیو میں کروما کی انیبل کر کے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پہلے سکرین شارٹ کو یہاں پہ لے آنا ہے لیئر میں اس طرح جیسے یہ سیو جس میں سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو یہ میں یہاں پہ لے آیا ہوں اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کرنا ہے اور دیکھنا ہے بلکل سینٹر میں ہے یہ دیکھنا ہے سینٹر میں میں نے لگا دیا اس کو اس کے بعد کروپنگ میں جا کے تھوڑا سا اس کو کروپ کر لینا ہے اس کے بعد اوکے کریں اور ابھی بھی تھوڑا سا اوپر سے نظر آ رہا ہے تو اس کو مزید میں تھوڑا سا کروپ کر لیتا ہوں اور اس طرح سے میں اس کو اور ماسک نیبل کر کے فیدر کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں یہ اس طرح سے اس کا میں اینیمیشن لگاؤں گا ان اینیمیشن وہ میں لگاؤں گا سلائیڈ آپ کر لیں آپ اس طرح سے آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں یا انٹرل سلائیڈ آپ بھی کر سکتے ہیں یہ اس طرح سے لیکن میں لگاؤں گا سلائیڈ آپ تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ یہاں پہ آ جائے اس پہ آپ نے کلک کرنے کے بعد آپ آپ نے ایک بٹن یہاں پہ لیانا ہے یعنی لیئر میں جانا ہے اوور لائے پہ سٹیکر میں جانا ہے اور یہاں پہ ایک آپ کو انیمیشن مل جائے گی یہ آپ اسیسٹ میں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے آپ یہ والا ہاتھ لگانا چاہیں یہ لگانا چاہیں یا ماؤس لگانا چاہیں وہ اب آپ کی مرضی ہے تو میں یہ والا ہاتھ لگاؤں گا یہ جو کلک کرنے والا ہے تو اس کو میں یہاں پہ لگا کے چیک کر لیتا ہوں کہ یہ کونسی جگہ پہ کلک کرتا ہے اور اس کو میں پہلے چھوٹا کار لیتا ہوں تو اس کو درمیان میں رکھوں گا میں اس جگہ پہ یعنی جب یہ اوپر کلک کریں تو اس طرح ہم کیا کریں گے تھوڑا سا اس کو بیک کریں گے آپ دیکھ لیں گے پلے کار کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کلک تو کیا ہے لیکن اس میں اب سبسکرائب نہیں ہوا تو وہ کس طرح ہم کریں گے اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اس کو میں تھوڑا سا آگے کی طرف کر لیتا ہوں اس طرح سے آپ دیکھ لیں آپ تو یہ جہاں پہ یہ کلک کرتا ہے اس جگہ پہ آپ نے جانا ہے اور پھر سے ایک سکرین شارٹ والی جو ہم نے لی تھی وہ یہاں پہ لگانی ہے تو اس کو کیسے لگانا ہے اس کو میں آپ کروں گا کراپ یہ اس آجسٹ میں کراپ کروں گا آپ پوری بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس طرح سے میرے خیال میں بہتر آئے گا اور اس کا فیدر بھی میں تھوڑا سا بڑھا دوں گا اس کو بڑھا کروں گا اس کی میں کپیسٹی کم کر رہا ہوں پہلے تاکہ مجھے یہاں ایڈجسٹ کرنے میں آسانی ہو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں یہاں لگاؤں گا اور اس کو تھوڑا سا میں بڑھا کر دے آپ دیکھ لیں یہ اس کی سائز کا ہو گیا یعنی سبسکرائب کیا گیا دی ہمیں تھوڑا سا ہلکا سنظر میں اس کو کیا کرتا ہوں کپیسٹی فول کر کے اور یہ جو ہماری سٹیکر ہمیں لگایا تھا اس کو برینگ ٹو فرنٹ کر دیتا ہوں اب آپ کو میں پلے کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے اس نے کلٹ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح تو وہ سبسکرائب ہو گیا ہے اب یہ ہاتھ تو یہاں سے ہار جائے گا اب تھوڑا سا آپ نے اس کو وقفہ دینا ہے اور آگے جا کے پھر سے اسی سٹیکر میں جانا ہے اور اسی جگہ پہ ایک آپ نے اور انیمیشن لینی ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گھنٹی والی تو اس کو میں یہاں پہ دیکھوں گا کہ یہ کہاں پہ گھنٹی آ رہی ہے تو میں اس کو اٹھا کے بیلکل اس گھنٹی کے سامنے ایڈجسٹ کر لوں گا اور تھوڑا سا چھوٹا کر دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھنٹی کے جب برابر ہو گیا ہے آپ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں آپ دیکھیں اس کو پلے کر کے تو یہ بھی تھوڑا سی بڑی آ رہی ہے یعنی یہ اس جگہ کو آپ دیکھیں میں اس کو اس کے سائز کا کار دیتا ہوں اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں تو جب یہ یہاں پہ ہے جہاں پہ ہم نے اور جو ہے لیئر ایڈ کرنی ہے اس میں ہم نے یہ والی لگا کے جہاں پہ یہ سب بیل کا ایکن پریس کیا ہوا ہے وہ سکرین شاٹ ہم نے ایڈ کرنا ہے تو یہ بھی اسی طرح سے کریں گے اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے میں جو ہے اس کی کپیسٹی کام کر کے جب ایڈجسٹ کروں گا اس کے سامنے تو میرے خیال سے یہ ایڈجسٹ ہو چکا ہے صحیح طریقے سے اس کو میں یہاں سے آگے تک کار دیتا ہوں اب اس کو تھوڑا سا چیک کارنے یعنی اب یہ ہمارے سارے کام یہاں پہ مکمل ہو چکے ہیں تو اس کو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ کراپ کر لیتا ہوں اس نیچے والے کو بھی یہاں سے کراپ کر لیتا ہوں اس کو بھی یہاں سے کراپ کر لیتا ہوں تو اس سٹیکر کو میں برنگ ٹو فرنٹ کر دوں گا یعنی یہ جو سٹیکر ہیں ان دونوں کو آپ نے برنگ ٹو فرنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کی تھوڑا سی کراپنگ میں میں جاتا ہوں تھوڑا سا اس کو اس طرف کراپ کر لیتا ہوں تاکہ یہ بیک گرونڈ کے اندر ہی رہے تو یہ ہمارا یہاں پہ ایڈیسٹ ہو چکا ہے تو آپ یہاں تک اس کو رکھنا چاہتے تھے یہ اس جگہ تک یہاں سے ہم تمام جو لیئرز تھیں ان کو آگے کی طرف پرم کر لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک ایڈ کرنی ہے لیئر آپ نے وہ انڈ والی جو تھی یہ ہم نے ایڈ کر لی اور اس کو بڑھا دینا ہے اپنی جو ہے پہلے والی جو پٹی تھی اس کے مطابق میں اس کے پہلے یہاں سے کپیسٹی کم کرتا ہوں اور پھر اس کو کراپ کروں گا یہاں سے اور پھر یہ اس کے برابر میں نے لگا دیا اس کو اور اس کا فیدر بھی تھوڑا سا بڑھا کے اوکے کر دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی کپیسٹی اب میں یہاں سے فل کر دوں گا یہ اس طرح سے آ جائے گا اس کو تھوڑا سا میں بھی پیچھے کر دیتا ہوں اس کو سینڈ ٹو بیک کر دیتا ہوں تو اب اس کی آوٹ اینیمیشن آپ نے لگانی یعنی اس کو یہاں پہ رکھیں اور یہاں پہ آپ بیک گراؤنڈ کو بھی کٹ کر دیں اس کی آوٹ اینیمیشن آپ نے لگانی ہے وہ کیا لگانی ہے پہلے ہم نے لگایا تھا سلائیڈ آپ سلائیڈ ڈان کر دیں گے یہ اس طرح سے اس کو طلعہ سا پلے کر کے دیکھیں تھوڑا سا میں اس کو بڑھا دیتا ہوں اور اس کو بھی بڑھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں آپ تو یہ ہماری ویڈیو مکمل ہو چکے اس کو میں پلے کر کے ایک بار آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہو گیا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے شیئر بٹن پر کلک کر کے جس کوالٹی میں آپ چاہیں اس کو سیو کر لیں سیو ہونے کے بعد یہ آپ کی گیلری میں پہنچ جائے گی تو اس طرح آپ اس میں آڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے آڈیو ایڈ نہیں کی مجھے بس اتنا ہی چاہی تھا یعنی آپ جب بولیں گے وہاں پہ انٹرو میں تو آپ وہاں پہ لگا سکتے ہیں کروما کی اینیبل کر کے جیسے یہ سیو ہوتی ہے میں آپ کو بس یہ سیو ہو چکی ہے اب ہم نے جانا ہے اس کو کلوز کر کے اپنی گیلری میں تو یہاں سے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں تو آپ اس کو دیکھ لیں یہ اس طرح سے ہو جائے گی اب آپ اس کو اپنی ویڈیو میں کیسے یوز کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ بتاتا چلوں تا کہ بعد میں آپ کمنٹ میں پوچھنے کی بجائے یہیں ویڈیو کے اینڈ میں آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو یعنی فرض کریں میں یہاں پہ اپنی کوئی بھی ویڈیو سیلیکٹ کر لیتا ہوں فرض کریں یہ ویڈیو میرے پاس آگئی اب اس پہ میں نے وہ لگانا ہے اس جگہ پہ لیئر میں جاؤں گا اور اسے یہاں پہ امپورٹ کر کر لے آگا تو یہ جہاں پہ آگئی ہے اس کو تھوڑا سا آگئے کرنا ہے آپ نے اس جگہ پہ اور کروما کی اس کی انیبل کرنی ہے یہاں پہ کلر آپ نے گرین سیلیکٹ کرنے اگر کوئی اور ہو تو آپ اس کو یہاں سے چینج کر لیں اور اس کو ایڈجسٹ بھی کر لینا ہے اب آپ کو پلے کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ سلو رہا تھا اس لیے میں آپ کو اس طرح سے دکھا دیتا ہوں یعنی یہ سبسکرائب ہوگا اور اس کے بعد بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرے گا تو اس طرح آپ اپنی ویڈیو میں اس کو یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ پسند سے ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک آنے والی تمام نئی ویڈیو کا نوکفیكیشن پوائنک آئیں شکریہ موسیقی